پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور یاد رکھو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں اتنی اجازت دے دی اس نے تمہیں اتنی اجازت دے دی اللہ کی رحمت ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہارے رولز جو ہیں وہ زوابط اور سخت کر دیتا کہ یتیم کا مال جو ہے تم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اگر سخت کر دیتا تو دیکھو تمہاری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی کہ اس کو سنبھالنا بھی ہے اس کو منیج بھی کرنا ہے لیکن اگر ایک پائی بھی ادھر ادھر ہو گئی تو تم عذاب کے مستحق ہوگے اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمہیں اس مشکل میں ڈال سکتا تھا لیکن اللہ نے اس مشکل میں نہیں ڈالا یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ بہت غلبے والا ہے اور حکمتوں والا ہے وہ جانتا ہے کہ کس بات میں کیا حکمت ہے اب نیک نیتی اور بدنیتی جو ہے یہ تمہاری اللہ جانتا ہے یا تم جانتے ہو دنیا والوں کا اس کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی پیمانہ ہے کسی کے پاس اس بات کو جانچنے کا کہ تم کیا کر رہے ہو اصل معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور وہ غلبے والا ہے کیا مطلب وہ تمہاری ہر چیز تمہارے سامنے رکھ دے گا اور وہ حکمتوں والا ہے کہ اس نے یہ حکمت اس کو معلوم ہے کہ تمہیں یہ معاشرتی طور پر مشکل میں ڈالنا ڈالنے میں کیا ہے حکمت ہے اور آسانیاں دینے میں کیا حکمت ہے اہلی ترجمہ سنن لیجے وَلَا تَنْكِحُلْ مُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا اور نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے حتی يؤمننا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَتُنْ اور جو لونڈی ہے مومنہ لونڈی خیرن وہ بہتر ہے میں مشرکتن کسی مشرکہ عورت سے مشرکہ آزاد عورت سے مومنہ لونڈی زیادہ بہتر ہے وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ چاہے وہ مشرکہ تمہیں زیادہ پسند ہو وَلَا تُنْكِحُلْ مُشْرِقِينَا اور نہ ہی نکاح کرو اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے حتی يؤمنو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں وَلَا أَبْدُمْ مُؤْمِنُنْ اور مومن غلام خیرن زیادہ بہتر ہے مِن مشرکن کسی مشرک آزاد مرد سے وَلَا أَعْجَبَكُمْ چاہے وہ تمہیں بہت زیادہ پسند ہو أُولَائِكَ يَدْعُونَ إِلَنَّا یہ جو مشرک ہیں یہ تو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ آگ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِعْذِنِهِ اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے وَيُبَيِّرُوا آیَاتِهِ لِلنَّاسِ اور وہ لوگوں کے لئے آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تَاكِ وہ نصیحت پکڑیں اب یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ جنگ اور جہاد کے نتیجے میں مشرکہ عورتوں کے ساتھ ایک انٹریکشن پیدا ہونے کا امکان تھا تو ان کے ساتھ معاشرتی تعلق کیا کرنا ہے ان کی ڈسپوزل کیا ہوگی اسلامی معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور آج کل بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے وہ خواتین جو قید ہو جاتی ہیں جنگ اور جہاد کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے لئے اسلام نے تفسیدی حکامات دیئے تو ایسی خواتین کو جو کفار کی خواتین ہوں اور وہ پکڑ کر مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں اور اسلامی حکومت ان کو تقسیم کر دی جائے تو شریعت میں ان کو اما کہا جاتا ہے قرآن نے ان کو اما کہا ہے اما کا مطلب ہے لونڈی تو اگر وہ مرد ہو اور اسی طرح تقسیم کر دیا جائے تو وہ عبد کہلاتا ہے اور وہ اما کہلاتی ہے یہ عبد اور اما جو ہے اس کے بڑے تفصیلی حکام شریعت اسلامیہ نے دیئے ہیں لوگوں کو یہ بہت گلہ ہے اور خاص طور پر مستشرقین بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں جدید ذہن بھی اس پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ لونڈی اور غلام کا تصور سرے سے اسلام نے حرمت کے ساتھ اس کو ختم کیوں نہیں کیا لونڈی اور غلام بنانا حرام کیوں نہیں کیا کہ لونڈی اور غلام کوئی بن نہیں سکتا تو اسلام نے واقعاً حرام نہیں کیا اس کو اپن رکھا ہے ایسے اقدامات تو کیے کہ غلام اور لونڈی آزاد ہو جائے ایسے اقدامات تو کیے کہ کوئی شخص کسی کو غلام اور لونڈی نہ بنائے ایسے اقدامات تو کیے کہ اگر کوئی غلام اور لونڈی ہو تو اس کی ویل بینگ کے لیے اور ان کی خیرخائی کے لیے کیا کرنا چاہیے ایسے اقدامات تو کیے لیکن ایسا نہیں کیا کہ لونڈی اور غلام بنانا یا لونڈی اور غلام کو سرے سے حرام کر دیا جائے کہ کسی آئندہ کسی معاشرے میں ایسا ہو گئی نہیں اس پر لوگوں کے بہت اترازات ہیں اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ لونڈی اور غلام نہ تو کسی کو خریدا جا سکتا ہے نہ کسی کو بیچا جا سکتا ہے اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے یہ حرام ہے کسی کو خامخواہ پکڑ کے آپ بیچیں اور خامخواہ پکڑ کے اس کو غلام بنا لیں اوپن صرف اس لیے رکھا ہے کہ جنگ میں اگر کوئی خواتین گرفتار ہو کے آ جائیں یا مرد گرفتار ہو کے جائیں کوئی قیدی ہیں مرد اور عورتیں اگر آپ ان کے ساتھ اپنے دشمنوں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے میں ان کو دے دیتے ہیں تو اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے آپ ان کو قیدیوں کا تبادلہ کر لیں اور ان کو دے دیں اگر قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہے آپ کا ان کے پاس کوئی قیدی آپ کے نہیں ہے صرف ان کے قیدی ہیں تو آپ ان سے کوئی فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی دشمن قوم نہ تو قیدیوں کا تبادلہ کرنے پر رضا مند ہو اور نہ ہی وہ فدیہ دینے پر رضا مند ہو تو پھر ان قیدیوں کی ڈسپوزل کیا ہے اگر اس کو اپن نہ رکھا جائے تو ان قیدیوں کو کیا کرنا ہے پھر اب اگر آپ معاشرے کے اندر ان کو ایسے چھوڑ دیں گے خاص طور پر خواتین کو آپ اگر ایسے چھوڑ دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے کے اندر ایک بے راہ روی اور ایک جرائن کی دنیا آباد ہوگی جس کو رکا نہیں جا سکے لہذا اسلام نے معاشرے کے اندر ان کی ایک خاص پوزیشن رکھی ہے خاص مقام رکھا ہے کہ اسلامی حکومت جو ہے وہ اسائن کر دے گی کہ یہ غلام جو ہے یہ فلانکہ ہے وہ چاہے اپنے فوجیوں میں تقسیم کرے اور چاہے وہ اپنے کمانڈروں میں تقسیم کرے وہ جس طرح بھی کرے جب فوج کا سپہ سالار یا اسلامی حکومت کا سربراہ جب اس کو اسائن کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو جب وہ کسی کو اسائن کرے گا تو اس اسائنمنٹ کی اس دینے کی شریح حیثیت وہی ہوگی جو نکاح کی ہوتی کہ جیسے اس کو آپ نے اسائن کر دیا اسلامی حکومت میں اس کے سپرد کر دیا تو وہ اس کے پھر کچھ احکام ہوتے ہیں یہ معاشرے کے اندر اس کی ڈیسپوزل کا ایک طریقہ ہے لہٰذا عبد اور عما یعنی لونڈی اور غلام کا جو تصور ہے اس سے کبھی بدکنا نہیں چاہیے یہ اسلام نے جو اپن رکھا ہے تو آئندہ رہتی دنیا تک قیامت تک مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جب جنگوں کا امکان موجود ہے تو پھر اس بات کا بھی ہمیشہ امکان موجود ہے کہ آپ کے پاس وہ لوگ قید ہو کر آئیں اور جب ان کے مرد اور عورتیں قید ہو کر آئیں تو معاشرے میں ان کی سیٹلمنٹ کے لیے ایک خاص اسلام نے انتظام کر رکھا ہے اور اگر اس کی کوئی اور کوئی اور طریقہ نہ ہو ان کو واپس کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو قیدیوں کے تبادلے کا کوئی طریقہ نہ ہو فدیہ دے کر چھوڑنے کا کوئی طریقہ نہ ہو کوئی طریقہ باقی نہ بچے تو پھر یہ طریقہ تو باقی رکھنا یہ ضروری تھا اس لئے اسلام نے اس کو باقی رکھا ختم نہیں کیا اس کی حربت قائم نہیں کی تو چونکہ اس کا امکان موجود ہے لہذا اسی امکان کے تحت جائز ہے یہ بات بالکل حرام ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی آزاد شخص کو پکڑ کر اس کو غلام بنائے اس کو بیچے یا اس طرح کا کوئی بھی کاروبار کرے اس کو حرام رکھا اب جب خواتین کے ساتھ معاشرے میں تعلق کی کوئی نویت ہے تو کسی بھی اجنبی خاتون کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے اس کی بہترین صورت نکاح کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں اب نکاح کے بارے میں مختلف قسم کے لوگ جب ملٹی کلچرل معاشرہ ہوتا ہے جس کے اندر مختلف قسم کے عقائد کے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں کس کے ساتھ نہیں ہم مسلمان معاشرے کے اندر تو سارے جاں جہاں مسلمان ہوں وہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا مدینہ کا جو معاشرہ تھا وہ ایک ملٹی کلچرل معاشرہ تھا وہاں پہ مشرقین بھی تھے وہاں پہ یہودی بھی تھے اور عیسائیوں کے ساتھ بھی آنا جانا رہا اور عیسائی بھی وہاں آتے جاتے رہے لہذا مختلف قائد جہاں پہ لوگ موجود ہوں گے اس کے بھی تفصیلی احکام صورت المائدہ کے اندر ہیں لیکن یہاں فرمایا کہ کبھی بھی مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرو مشرقہ عورتوں سے کیا مراد ہے اگر اس سے مراد ہر غیر مسلم لے لیا جائے ظاہر ہے کہ یہودی اور عیسائی بھی کسی نے کسی مقام پر شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انہوں نے شرک کیا ہے اب ان سے مراد بھی اگر وہ ہو جائیں گے تو پھر قرآن نے جو صورت المائدہ کے اندر حکم دیا ہے کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں وہ تمہارے لئے حلال ہیں تو وہ حکم اور یہ حکم اس کو جب تطبیق دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہل کتاب کی عورت یعنی یہودی اور عیسائی عورت سے تو شادی کی جا سکتی ہے اس کو عام مشرقوں سے الگ کیا گیا ہے تو یہاں پہ جن کو مشرق کہا گیا ہے یہ وہ خاص مشرق ہیں جو مت پرست تھے جن کو یہودیوں اور عیسائیوں سے جن کو اہل کتاب کہا گیا ان سے جدا کر کے اسلام نے مشرق کہا اور یہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے لیکن یہ بت پرستی کرتے تھے مختلف قسم کے شرق میں پتلا تھے بلکہ بعض موررخین نے تو یہ تک لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مشرق کہلوانے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے ان کو بطور علم کے بطور نام کے ان کو مشرق کہا جاتا تھا اور وہ کہلواتے تھے کہ مشرق ہیں ان سے براد وہ لوگ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ معاشرتی تعلقات کی ایک بڑی حد قائم کر دی کہ ایک وہ ہیں جو اہل کتاب ہے اور ایک وہ ہیں جو اس کے علاوہ سارے غیر مسلم ہیں لہٰذا جو اہل کتاب کی عورت ہے اس سے تو شادی کی جا سکتی ہے سورب ماجدہ کی آیت کے مطابق وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی لیکن عمومی طور پر جتنے بھی ان کے علاوہ اہل کتاب کے علاوہ جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں جتنے بھی مشرق لوگ ہیں ان سے نکاح کرنے کی ممانے اتا گئی کہ ان سے نکاح نہ کرو اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے روح یہاں پہ یہ ہے ترتیب مسائل کی وہی ہے جو میں نے ارز کیا لیکن یہاں پہ روح یہ ہے کہ معاشرتی تعلقات اور معاشرتی معاملات کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے یہ نہ کوئی سمجھے کہ معاشرتی معاملات کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں اس کا عقیدے کے ساتھ کیا تعلق تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے نکاح کے لیے کسی مرد نے عورت منتخب کرنی ہو یا کوئی مرد اپنی جو اس کی بہنی ہے یا اس کی بیٹی ہے اس کے لیے کوئی مرد کا انتخاب کرے تو ان دونوں کے لیے عقیدہ دیکھنا بڑا ضروری فرمایا کہ وہ مشرقہ عورت عزاد عورت جتنی مرضی تمہیں پسند دو اس سے بہتر ہے کہ کوئی لونڈی ہو اور مومنہ ہو اس سے نکاح کر لو تو زیادہ بہتر ہے لونڈی کو وہ مقام حاصل نہیں ہے معاشرے کے اندر جو عزاد عورت کو ہیں اس کے عقام اور ہیں اس کے عقام اور ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی جب اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو ان میں سے کسی صاحب ان دونوں میں سے کسی ایک نے ایک سیاہ فام لونڈی سے شادی کر لی تھی وہ سیاہ فام بھی تھی اور لونڈی بھی تھی لیکن تھی مومنہ لوگوں نے بہت ان کو باتیں کی اور یہ سوال پہنچا کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہوں نے شادی کر لی ہے اور نکاح کر لیا ہے باقاعدہ ایک لونڈی کے ساتھ اور سیاہ فام ہے تو اس پر یہ آیات اتنی کہ اگر وہ مومنہ ہے نا تو وہ آزاد مشرقہ عورت تھے کہیں بہتر ہے اگرچہ وہ لونڈی ہو اور اگرچہ وہ سیاہ فام ہو امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کے شان نزول میں ایک اور بات لکھی وہ کہتے ہیں یہ معاملہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت ابو مرسد الغنوی کے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دور جاہلیت میں بڑے پہلوان ہوتے تھے اور بہت ان کے ایک خاص قسم کے کارنامے مشہور تھے تو انہوں نے دور جاہلیت میں کسی عورت کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا تو جب وہ اسلام قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور وہ وعدہ پورا کرنا چاہتے تھے اس عورت کے ساتھ اس کا نام بھی احادیث کے اندر آتا ہے عناق یا عناق اس کا نام تھا تو اس خاتون کے ساتھ یہ نکاح کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اس سے اب شادی کر لوں جس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہوا تھا دور جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا تو اب مجھے وہ وعدہ نبھانا چاہیے یا نہیں نبھانا چاہیے تو امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے ابو مرصد غنوی کے سوال کے جواب کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وعدے کیے ہیں کہ نہیں کیے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا اس کے ساتھ معاملات کیا ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مومنہ ہے کہ مجھرکہ ہے اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر آپ نے نکاح کرنا ہے وگر نہ نہیں کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مخایشیر کے اندر ہے چار باتوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لوگ بالعموم چار باتیں ملہود رکھتے ہیں لمالیہ علیہ 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 عل یعنی یہ چار میعارات بالعموم معاشرے کے اندر ہیں لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسمائے تیرے ہاتھ خاکالود ہوں دین والی کے ساتھ کامیابی حاصل کر یعنی جو دین کو میعار بنائے گا اس کو کامیابی ملے گی تو کیا مطلب کہ جو معاشرتی زندگی ہے معاشرتی معاملات ہیں اس کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے اور عقیدے کو اس سے خارج نہیں کرنا چاہیے کہ جناب میں یہ تو میرا معاشرتی معاملہ ہے اس میں کیا عقیدے کی بات ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ یہ جو شادی بیعہ کے معاملات ہیں اس میں عقیدے کی بات تو قرآن کا حکم ہے لیکن وہ ملازم رکھتے وقت بھی عقیدے کا خیال رکھتے ہیں کسی کو ملازمت دیتے وقت بھی خیال کرتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے اس لیے کہ بنیادی طور پر یہاں سے یہ اصول واضح ہو رہا ہے کہ جو معاشرتی زندگی ہے اس کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے اور عقیدے کو اس سے خارج نہیں کرنا چاہیے وجہ یہ بتائی ہے اولائے کہ یدعونا النا اگر تم عقیدہ کا خیال نہیں رکھو گے اور عقیدہ کا خیال رکھے بغیر تم لوگوں سے معاشرتی تعلقات استوار کرو گے چاہے مرد عورتوں سے کریں چاہے عورتیں مردوں سے کریں تو جب بھی کوئی تعلق قائم ہوگا تو اولائے کہ یدعونا النا جن کا عقیدہ غلط ہے وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں مشرقیں وہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو تمہیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ تمہارے ساتھ تعلق رکھیں کہ تو آہستہ آہستہ تمہیں بھی لے جائیں وہ جہاں سورة المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے نا کہ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ کہ وہ خواتین پاک باز خواتین اہلِ کتاب کی جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی وہ بھی تمہارے لئے حلال ہیں جہاں اس بات کی اجازت دی ہے نا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کفر اور اسلام کا خیال رکھنا پڑے گا اور ایمان کا خیال رکھنا پڑے گا وَمَنِ يَتَبَدَّ لِلْكُفْرَ بِالْإِمَانِ وہاں پہ باقاعدہ یہ حکم ہے اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ آپ چاہے کتابیہ عورت سے نکاح کر رہے ہوں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ایمان تمہارا کفر سے متاثر ہو جائے گا تو وہ بھی نہ کریں یعنی اس کی اجازت بھی خاص شرائط کے ساتھ ہے اگر تم ان کی عورت بیعا کے اپنے پاس لے آتے اور امکانات یہ ہیں کہ وہ تمہارے معاشرے میں تمہارے دین کو قبول کر لے گی اس کے کفر پر تمہارا ایمان غالب آ جائے گا اگر اس بات کا امکان ہے تو پھر تو کرو اور اگر اس بات کا امکان نہیں ہے اس کا کفر غالب آ جائے گا تو پھر تو مسائل ہوں گی ابھی پچھلے دنوں کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا ٹیل فون پہ کہ کوئی آدمی تھا اس نے امریکہ میں کسی کرسچن خاتون سے شادی کی اور اب وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے جو اس کی خاتون جس سے اس نے شادی کی وہ کرسچن ہی رہی وہ مسلمان نہیں اس کے بچے بھی سارے کرسچن ہیں یعنی ساری اولاد بھی اس کی عیسائی ہیں اب کیا فائدہ اس کو مسلمان ہونے کا اب وہ خود کیسا مسلمان تھا یہ اللہ کو معلوم ہے تو کفر پر ایمان غالب آئے اور اس کا امکان ہو تو پھر آپ شادی کریں اور اگر کفر کا غلبے کا امکان ہو تو پھر کتابیہ عورت سے بھی شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سورة المائدہ کے اندر بھی یہ بات وضائق یعنی بنیادی حکمت یہ ہے کہ مشرقوں کے ساتھ آپ نکاح کریں گے تو وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے اور اس سے اگر بچنا ہے ظاہر اصل بات تو عقیدے کی ہے لہٰذا یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا کہ معاشرتی زندگی بھی اور معاشرتی تعلقات کا عقیدے کے ساتھ تعلق نہیں ہے قرآن نے بنیادی اصول دے دی اور یہاں سے ایک اور بات نکلی جب کہا نا مردوں کو حکم دیا کہ نکاح نہ کرو مشرقہ عورتوں سے جب تک کہ وہ ممنہ ہو جائیں لیکن جب عورتوں کے حوالے سے بات ہوئی فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ وہاں تن کے حل ہے وہاں تن کے حل ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ تن کے حل نا کہا ین کے حل سے یہ سلاسی مجرد کا باب ہے اور سلاسی مجرد کے باب کا مطلب ہوتا ہے خود نکاح کرنا اور تن کے حل ان کہا ین کے حل سے ہے باب افعال سے یہ سلاسی مزید بھی ہے اس میں معنی بدل جاتا ہے اور ان کہا ین کے حکمانا ہوتا ہے کسی کا نکاح کروانا نا کہا ین کے حل کا مطلب ہوتا ہے اپنا نکاح کرنا اور ان کہا ین کے حل کا مطلب ہوتا ہے کسی کا نکاح کروانا تو یہ حکم ہے پہلے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں وہاں حکم ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُمِنُو مشرق مردوں سے نکاح نہ کرواؤ عورتوں کا جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں تو حکم یہاں بھی مردوں کو ہے حکم وہاں بھی مردوں کو ہے نتیجہ کیا نکلا حالانکہ بڑا آسان تھا کہ عورتوں کو بھی کہہ دی جاتا ویسے ہی کہ تم نکاح نہ کرو مشرقین مردوں سے یہ نہیں کہا وہ بھی مردوں کو حکم نتیجہ یہ نکلا کہ عقدہ تو نکاح جو ہوتی ہے نا نکاح کی گرا وہ مرد کے پاس ہی ہوتی عورت کو اسلام نے بنیادی طور پر یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ اپنا نکاح خود کر لے یہ اس کے ولی کو اختیار ہے کہ وہ اس کا نکاح کرے اس کے ہاتھ میں گرا اب یہ بہت بڑی بحث یہاں پہ ایک اختلافی بحث شروع ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍ ولی کے بغیر کوئی نکاح ہوتا ہی نہیں اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مَا اَيُّمَا اِمُرَاتِلْ نَاقَحَتْ زَوْجَهَا بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلُونَ فَنِكَاحُهَا بَاطِلُونَ فَنِكَاحُهَا بَاطِلُونَ کہ جس عورت نے شادی کر لی نکاح کر لیا بغیر اِذنِ وَلِيِّهَا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح باطل ہے لا نکاح نکاح کرسکتے ہیں نکاح تو ہو جاتا ہے ولی کی اجازت ٹھیک ہے اور نکاح اچھا نہیں ہوتا ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہو باطل کا مطلب ہے اچھا نہیں ہوتا لیکن ہو تو جاتا ہے اس لیے کہ نکاح بنیادی طور پر عجاب قبول کا نام ہے تو قرآن کی یہ نص بتا رہی ہے اے مردو تم اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو مشرقین مردوں سے جب تک کہ وہ مومن نہ بن جائیں تو یہ گویا قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے حدیث پاک سے تو ثابت ہے ہی یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہو رہی ہے کہ وہ نکاح جو ولی کی اجازت کے بغیر ہو وہ نکاح نہیں ہوتا بلکہ خواتین کو جو نکاح کرنا ہے اس کے اندر اتنے مفاسد ہیں جہاں پہ بھی یہ فتوہ یہ قانون اس وقت جو پاکستان کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا یہ کورٹ میری جیسی نہیں ہوتی گھر سے بھاگو مرد بھی بھاگے عورت بھی بھاگے اور جا کے نکاح کر لے عدالت میں اور عدالت اس کو انڈورس کر دیتی ہے نکاح ہو ولی کہاں پھرتا ہے کہاں نہیں پھرتا اس کو کوئی نہیں پوچھتا بنیاد اس کی یہ بناتے ہیں کہ ولی ظلم کر رہا ہے اور ولی اگر ظلم کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا عبودعو دیو کی حدیث میں کہ اگر ولی جو ہے وہ ظلم کر رہا ہو ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے نا کہ ولی ظلم کر رہا ہو تو پھر پھر سلطان فیصلہ کرے گا وقت کا حاکم فیصلہ کرے گا کہ یہ اس ولی کو ولی رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے گویا صورت یہ ہوگی کہ معاشرے کے اندر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا کسی بھی کواری عورت کا بیوہ اور متعلقہ اس کا استثناء ہے اس کے اس بات میں آئیں گے احکام میں تب ارز کروں گا بیوہ اور متعلقہ کا استثناء ہے جو خاتون بیوہ ہے وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے جو متعلقہ ہے وہ بھی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے لیکن جو خاتون اس میں بھی اگرچہ اختلاف ہے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتی وہ بھی نہیں کر سکتی لیکن میری رائی یہ ہے میرا رجحان اس طرف ہے کہ جو بیوہ ہے اور جو متعلقہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے ولی کی اجازت کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو کباری دوشیزہ خاتون ہے وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی اس کو بہت سارے لوگوں نے اس بنیاد پر کہ ولی ظلم کرتے ہیں اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے ولی سے اجازت لینے کی عورت اپنی جو ہے وہ خود مرضی سے نکاح کر سکتی ہے خیار بلوغ والا جو واقعہ ہے اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے خیار بلوغ والا واقعہ یہ ہے کہ بچی کا نکاح ہو گیا تھا بلوغت سے پہلے مرض کے ساتھ نکاح جاری نہیں رکھنا چاہتی اور رخصتی نہیں ہوئی تھی نکاح ہو گیا تھا بچپن میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار دیا کہ چاہے تم نکاح رکھو اور چاہے تم نہ رکھو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے میں یہاں پر ارز کر دیتا ہوں صورت یہ بنتی ہے کہ ولی کی اجازت بھی ضروری ہے اور بچی کی رضا مندی بھی ضروری ہے ولی نکاح نہیں کر سکتا کسی بچی کا اس کی رضا مندی کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی منع فرمایا آپ نے منع فرمایا کہ کسی بچی کے رضا مندی کے بغیر اس کا نکاح کرو البتہ یہ فرمایا کہ اگر بچی خاموش رہے اس سے پوچھا جائے اگر وہ رضا مندی کا اظہار کر دے اگر وہ خاموش رہے تو اس کو بھی اس کی رضا مندی تصور کیا جائے ہاں اگر وہ انکار کرے تو وہ نکاح نہیں ہو سکے گا اگر بچی خود ہی نکاری ہے کہ میں نے وہاں نکاح نہیں کرنا تو وہ نکاح بھی نہیں ہو سکے گا اور اگر ولی نکاری ہے تو وہ بھی نکاح نہیں ہو سکے گا گویا دونوں کی رضا مندی ضروری ہے ولی بھی راضی ہو بچی بھی راضی ہو پھر نکاح ہوگا وگرنا نکاح نہیں ہوگا گویا دونوں شرطیں ہیں دونوں پری ریکوزٹس ہیں صرف ایک صورت رہ جاتی ہے کہ ولی راضی ہو بچی راضی نہ ہو یا دوسری صورت ہے کہ بچی راضی ہو ولی راضی نہ ہو بچی راضی ہو ولی راضی نہ ہو تو بھی نکا نہیں ہو سکتا اور اگر ولی راضی ہو بچی راضی نہ ہو تو بھی نکا نہیں ہو سکتا دونوں صورتوں میں نکا نہیں ہو سکتا ایک صورت جو ظلم والی ہے کہ ولی کیوں نہیں راضی ہو رہا وہ اگر ظلم کی وجہ سے راضی نہیں ہو رہا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ پھر آپ حکام کے ساتھ یعنی عدالت سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اسلامی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے اور اسلامی عدالت اگر یہ فیصلہ کر دے کہ واقعتاً ظلم کی وجہ سے کوئی ولی اجازت نہیں دے رہا اور وہ ظالمانہ اخدام کر رہا ہے تو پھر جو عدالت ہے وہ اپنی خود یہ اختیار استعمال کر کے ولی والا اس بچی کا نکاح کر سکتی ہے لیکن اس صورت میں بھی اب عدالت ولی ہوگی وہ ولی کا کردار ادا کرے گی جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ولی ظالمانہ اخدام کر رہا ہے اور ولی کا رویہ ظالمانہ ہے جب یہ ثابت ہو جائے گا تو اب عدالت اس کی ولی بن جائے گی جس کا کوئی ولی نہ ہو پھر اس کا ولی سٹیٹ ہوتی ہے اور سٹیٹ اگر فیصلہ کر دے تو پھر نکاح ہو جائے گا تو اس یہ اصل میں بہت بڑے معاشرتی مفاسد سے بچانے کے لیے ہیں اور یہ معاشرے کے اصلاح کے لیے ہیں اسلام کیونکہ معاشرتی اصلاح کو سب سے بڑی بنیادی اہمیت دیتا ہے اس لیے اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ خواتین بچیاں گھر سے بھاگ کے نکاح کرتی پھریں اور یا عدالتوں میں جا کے وہ کوٹ میریج کر لیں بلکہ کوٹ میریج بھی پتا ہے کیا ہوتی ہے مجھے کسی نے بتایا کسی وکیل نے بتایا کہ وہ تو صرف وکیل ہی نکاح کو منعقد کرا دیتا ہے عدالت میں جا کے تو انڈورس کرواتا ہے یعنی وکیل ہی جو منعقد کروا دیتا ہے اپنے چیمبر میں بیٹھ کے نکاح تو وہی ہو جاتا ہے سرہ سر خلاف شریعت ہے سرہ سر خلاف قرآن وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی عورت کا نکاح بھی مرد کرے گا گھر کا بڑا کرے گا باپ ہوگا تو وہ کرے گا اگر بھائی ہے تو وہ کرے گا جو اس کا ولی ہوگا وہی کرے گا اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا یہ مسئلہ بھی یہاں سے اخذ ہو رہا ہے عقیدے کا تعلق بنیادی حکمت بتائی جا رہی ہے اگر تم عقیدے کو ملحوظ نہیں رکھو کہ تعلق بناتے وقت تو ظاہر ہے کہ جس کا عقیدہ خراب ہے وہ پھر تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے آدمی متاثر تو ہوئی جاتا ہے جس کے ساتھ ہر وقت رہنا ہے چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو تو ازواج میں سے یعنی میاں بیوی میں سے کوئی بھی اگر مشرق ہے تو دوسرے کو متاثر تو کرے گا یہ متاثر کرنے کا اصول کیا ہوتا ہے بھلا متاثر یہ کرنے کا اصول ہی ہوتا ہے تحذیبیں تحذیبوں کو متاثر کرتی ہیں افراد افراد کو متاثر کرتے ہیں معاشرے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں جب بھی کبھی انٹریکشن ہوتا ہے نا معاشروں کا معاشروں کے ساتھ تحذیبوں کا تحذیبوں کے ساتھ افراد کا افراد کے ساتھ تو لوگ ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں متاثر کرتے ہیں اصول جو ہے یہاں جو فلو آف ایمٹیکٹ ہے جو تاثیر کا جو میلان ہے اور رجحان ہے وہ ہمیشہ کمزور کی طرف ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے نا وہ کمزور کو متاثر کر رہے تھا ہم بڑا شور مچاتے ہیں کہ مغربی تہذیب ہمیں متاثر کر رہی تو مغربی تہذیب اگر ہمیں متاثر کر رہی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کیونکہ اس وقت گلوبل ویلیج میں ہم رہ رہے ہیں نا ایک عالمگیر بستی میں رہ رہے ہیں اور عالمگیر بستی میں تہذیبیں ہر وقت انٹریکٹ کر رہی ہیں تو اس تہذیبوں کے انٹریکشن میں اور مرجر کے دور میں جو تہذیب مضبوط ہوگی نا وہی قائم رہے گی وہی باقی رہے گی جو کمزور ہوں گی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی اگر ہم متاثر ہو رہے ہیں کسی بھی مغرب سے کسی بھی مشرق سے کسی بھی شمال سے کسی بھی جنوب سے اگر ہم متاثر ہو رہے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اقدار میں مضبوط نہیں ہیں جو اپنی اقدار میں مضبوط ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ متاثر کرتا ہے وہ متاثر ہوتا نہیں جو دعی ہوتا ہے نا دعی وہی بچتا ہے متاثر ہونے سے جو دعی نہیں ہوتا وہ مدعو ہو جاتا تو اولائے کے یدعون النار جو مشرق ہیں دنیا کے کافر ہیں وہ تو لگے ہوئے اس مشن پہ کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اگر تم ان کے ساتھ اس طرح سے معاشرتی زندگی یا معاشرتی تعلقات استوار کر لوگے تو وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے واللہ یدعو الى الجنت والمغفرت بھی اذنہی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے یہ بالکل دو اپوزٹ سمتیں ہیں وَيُبَيِّنُوا آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے آیات بیان کرتا ہے دیکھیں اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے اہم کام کون سا ہے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد جو سب سے اہم کام ہے دین میں وہ کون سا ہے نماز نماز کے بعد روزہ حج زکاة یہ زکاة اور حج وہ مشروط ہیں صاحب استطاعت پر لیکن روزہ اور نماز جو ہیں یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے لیکن آپ اندازہ کریں کہ پورے قرآن میں جو نماز کی بات ہوئی تو ذکر تو آیا کوئی چھ سات سو مرتبہ سلات کا لیکن کہیں بھی طریقہ نہیں بتایا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے روزہ کا ذکر تو آیا طریقہ نہیں بتایا تفصیل نہیں بتائی حج کا ذکر تو آیا تفصیل نہیں بتائی زکاة کا ذکر بھی آیا تفصیل نہیں بتائی لیکن معاشرتی تعلقات کی تفصیل بتائی ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی پیچیدہ نکات اور ایسے وہ پیچیدہ موڑ جو معاشرتی تعلقات میں آتے ہیں قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے اور اس کے بارے میں برانوائی فرمائی اب اندازہ کیجئے اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن معاشرتی تعلقات اور معاشرے کو کتنی اہمیت دیتا ہے یعنی اس کی تفصیلات ہیں بقائدہ آپ آگے پڑھیں گے آگے موضوع آ رہا ہے ظاہرِ خواتین کی بات آگئی پھر آگے موضوع آگیا نکاح کی بات آگئی پھر طلاق کی بات بھی آگئی طلاق کی بات آگئی تو طلاق کے بعد دوبارہ شادی کے فصلہ بھی زیرے بحث آگیا وہ ساری تفصیلات آگئی طلاق ہوئی تو عدد کیسے گزار نہیں وہ ساری تفصیلات قرآن نے یہاں بھی بیان کی ہیں سورہ طلاق کے اندر بھی بیان کی ہیں کچھ سورہ نساء کے اندر بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ اللہ تعالی نے معاشرتی معاملات کے حوالے سے جتنی تفصیل بیان کی ہے اللہ تعالی نے اپنے حقوق کے حوالے سے اتنی تفصیل بیان نہیں فرمائی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام معاشرت کو کس قدر اہمیت دیتا اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کے جو آیات بیان کرتا ہے کبھی اس پر بھی غور کرو لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں اور اپنے معاشرتی تعلقات اور معاشرتی زندگی کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے قرآن کو بنائیں اگر یہ بنیاد نہیں بناتے تو یہی بگاڑ ہے ہر جگہ ہم اپنے معاشرتی تعلقات کو استوار کرتے ہیں اپنی ضرورتوں کی بنیاد پر اور خاص طور پر میں جب برطانیہ گیا جب کبھی بھی گیا ہوں تو مجھے وہاں کے مسلمانوں سے ایک بہت بڑا بہانہ سننے کو ملا وہ کہتے ہیں جب کبھی ان کو کسی خاص معاملے میں نصیحت کرنے کی کوشش کریں وہ کہتے ہیں نہیں یہاں کے معاملات اور ہیں آپ لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان میں معاملات اور ہیں یہاں معاملات اور ہیں یہاں کی فقہ اور ہے یہاں پہ سمجھنے کے لئے اور اپلائی کرنے کے لئے ہمیں اور چیزیں ملہوز رکھنی پڑتی ہیں اللہ اکبر اور وہ کہتے ہیں جو چیزیں آپ پاکستان میں کہتے ہونا وہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے تو میں یہی جواب ان کو ہمیشہ دیتا ہوں جو مجھے اللہ کے قرآن سے ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا وہ پاکستان نہیں تھا وہ عرب کا وہ معاشرہ تھا جس میں مشرق بھی تھے جس میں عیسائی بھی تھے جس میں یہودی بھی تھے وہ کسی مسلمان معاشرے کے لئے اور خالص مسلمانوں کے معاشرے کے لئے احکام نازل نہیں ہوئے بلکہ جو نازل ہوئے ہیں وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی کے لئے نازل ہوئے ہیں جہاں آپ کا انٹریکشن ہندووں کے ساتھ ہو جہاں آپ کا انٹریکشن مشرقوں کے ساتھ ہو جہاں آپ کا انٹریکشن یہودیوں کے ساتھ ہو جہاں عیسائیوں کے ساتھ ہو اسلام تو آیا ہی نازل ہوا ہی ان پر ہے قرآن نازل ہوا ہی ان پر ہے جن کا انٹریکشن سارے قسم کے انسانوں کے ساتھ تھا چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں چاہے وہ مشرق ہوں چاہے وہ اہل کتاب ہوں تو سارے احکام تو اسلام نے بتا دی ہیں آپ کہتے ہو ممکن نہیں ایسے ہی معاشرے کے لئے تو اسلام آیا لہٰذا یہ جو ڈیڈ لائن اسلام مقرر کرتا ہے وہ عقیدے کی ہے اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا اور وہ جو کتابیہ عورت سے شادی کی اجازت ہے ایک تو کتابیہ کتابی مرد سے یعنی اہل کتاب کا جو مرد ہے اس کے ساتھ مسلمان عورت کی شادی کی تو اجازت ہی نہیں وجہ وہاں بھی عقیدہ ہے کہ مسلمان عورت جب کسی یہودی یا عیسائی کے گھر جائے گی تو ڈومینیٹ کرنے کا امکان ان کا ہے کہ وہ تمہارے اوپر ڈومینیٹ کر جائیں گے اور اس لیے منع کر دیا اور جب وہ عورت مسلمان کے گھر میں آئے گی تو اس میں چونکہ امکان اس بات کا ہے کہ مسلمان اس کو یہودی یا عیسائی نہیں رہنے دے گا مسلمان کا اسلام اس کو متاثر کر لے گا اگر ایسا ہو اگر وہ ایسا کر سکتا ہو تو پھر نکاح کرے وگرنہ جو کفر اور ایمان میں بیلنس قائم نہیں رکھ سکتا اور اپنے ایمان کو قائم نہیں رکھ سکتا اور کفر میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کے لیے وہ اجازت نہیں یہ کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے آیادات بیان کی ہیں لہٰذا آپ برطانیہ میں رہتے ہوں آپ امریکہ میں رہتے ہوں آپ پاکستان میں رہتے ہوں پورے دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی خطے میں بھی رہتے ہوں آپ کو بنیادی طور پر معاشرتی زندگی اور معاشرتی تعلقات استوار کرنے کے لیے جو بیسک اصول کے طور پر اپنانا پڑے گا وہ عقیدہ وَيَسْعَلُونَكْ عَنِ الْمَحْيِدِ قُلْ هُوَ اَذَن فَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحْيِدِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْحُرْنَ فَإِذَا تُطَحْرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ عَمَارَكَمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمَتَطَحِّرِينَ اور آپ سے سوال کرتے ہیں حیز کے بارے میں قُلْ آپ فرما دیجئے ہوا اذن وہ تکلیف اور ناگواری کی بات ہے فَعْتَزِلُ النِّسَاءَ پس علیہدہ رہو عورتوں سے فِي الْمَحْيِدِ حَيْزِ کی حالت میں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْحُرْنَ اور ان سے مقاربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں فَإِذَا تَطَحْرْنَ جب وہ پاکیزگی حاصل کر لے فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْتُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ پس آؤتم ان کی طرف جیسا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَحِّرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں اور پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں دیکھیں یہاں بھی سوال ہے وَيَسْعَلُونَكَ تو صحابہ اکرام نے سوال یہ کیا تھا اور اس سوال کی بیک گراؤنڈ یہ ہے اس کا پسمنظر یہ ہے کہ عورت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جو چیزیں لازم رکھی ہیں ان میں سے ایک ان کا منسٹرول پیریڈ ہے اور مہواری ان کو آتی ہے اور یہ عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہر معاشرے میں جہاں بھی عورت کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جاتا تھا اس میں ان دنوں میں جو کیا جانے والا سلوک ہے اس میں بھی افرات و تفریت پائی جاتی تھی یہودی اس بارے میں یہ کرتے تھے مسلمان جو کہ ملٹیکلچرل معاشرے میں رہتے تھے تو یہودیوں کا طرز عمل یہ تھا اور مدینہ کے معاشرے میں یہ بات پہلے ہو چکی کہ جو معاشرتی طور پر اور سماجی طور پر ڈومینیٹ کر رہے تھے نا وہ یہودی تھے کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت تھا اور پیسے کی بنیاد پر سماجی طور پر بھی وہ لوگ ڈومینیٹ کر رہے تھے تو وہ عورتوں کے ساتھ سلوک یہ کرتے تھے کہ دوران مہواری جب یہ خاص ایام عورتوں کے آتے تھے تو وہ ان سے معاشرتی طور پر قطع تعلق کر لیتے تھے اور ان کو ناپاک سمجھ کے گھر کے جو تمام معاشرتی معاملات ہیں ان سے الگ کر لیتے تھے اور سنا ہے کہ ہندووں کے ہاں بھی یہی تصور ہے ہندو بھی خواتین کے ساتھ ان دنوں کے یعنی خاص ایام میں ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے عیسائیوں میں بلکل ایک الٹ طرز عمل ہے عیسائیوں میں طرز عمل یہ ہے کہ وہ ویسے تو عیسائیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی تھی وہ تو وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی گویا جو تورات کے حکام تھے وہی انجیل کے حکام ہیں اس کے اندر کوئی فرق نہیں تھا لیکن وہ تو جو آیا ہے سینٹ پال پولس اس نے آ کے جو اپنی عیسائیت انٹروڈیوز کروائی ہے اس کے اندر اس نے ایسی ایسی چیزیں ڈال دیں جو اصل عیسائیت کے ساتھ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کے ساتھ سیرے سے کوئی مطابقت کیا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی لہٰذا اس کی دیوئی عیسائیت میں سینٹ پال کی قائمتی بھی اور انٹروڈیوز کروائیوی ہر معاملے میں کسی بھی چیز کو جائز کرنے کا رجحان اس قدر زیادہ ہے کہ انہوں نے عورت کے ساتھ ان دنوں میں ہر طرح وہ تو یہودیوں میں افرات و تفریت یہودیوں اور ہندووں میں افرات و تفریت یہ ہے کہ وہ بالکل قطع تعلق کر لیتے یہ عیسائی جو ہیں اور خاص طور پر سینٹ پال کی جو تعلیمات ہیں اس میں ان ایام میں عورت کے ساتھ کسی بھی طرح کا قطع تعلق کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہر طرح کا تعلق جائز اور یہ بالکل افرات و تفریت تھی اس لئے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں محیز کے بارے میں اور محیز حیز اصل میں یہ جو لفظ ہے عرب کے معاشرے میں استعمال ہوتا تھا اہلِ لغت نے لکھا ہے ببول کا درخت جو ہے اس میں سے ایک خاص قسم کا گودہ یا ایک خاص قسم کا پانی نکلتا تھا اس کو حاد السمورہ اس کے بارے میں یہ استعمال ہوتا تھا آہستہ آہستہ یہ اس معاشرے میں عورت کے خاص ایام کے لئے استعمال ہونا شروع ہو گیا لہٰذا یہ ہر شخص کے سمجھ میں آنے والی بات تھی اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ محیز سے کیا مراد ہے اس سے مراد خاص ایام ہے اس کے بارے میں سوال کرتے تھے کیا اب اس سے قطع تعلق کرنا ہے معاشرتی طور پر بالکل اس افرات کی طرف جانا ہے یا تفریت کی طرف جانا ہے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں اسلام نے حکم دیا ہے وقت ہو گیا انشاءاللہ بشرت زندگی اور بشرت توفیق الہی اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے اگلے درس میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھ لیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی